اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاتھ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار سے کٹلٹ کے اسی پی لے کر آئی ہوں جن کو بنانا بہت ہی آسان ہے نہ ہی ان میں بہت یہ آپ میں بہت ہی تیسے ہی بنتے ہیں چلیں ہمزا ار زائے کے بغیر رسپی بنانا شروع کرتے ہیں تو ہم رسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے میں دو کلو آلو لئے تھی ان کو میں نے وال کر لیا اور اس کے بعد ان کو میں نے میش کر لیا آلو کو اس میں ڈےڑی پاو چکن ڈالیا گیا میں چکن ڈالی چکر کو میں نے سمپل نمک بھی میں نے پانی میں وایل کر کے اور اس کو اس کچھ مسائلے جائیں گے بہت ہی کام اور بہت ہی مزیدار بننے والے یہ کالی مرچیں بہنے لیے یہ ون ٹیسپون میں اس میں کالی مرچ کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے تو تھوڑی زیادہ استعمال ہوں گی ون ٹیسپون میں سال جائے گا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں اور ون ٹیسپون اس میں لالکوٹی مرچ آئے گی اچھا لالکوٹی مرچ اگر کسی کو پسند نہیں ہے تو آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت اچھی لگتی ہے اس میں ساتھ ہی حرہ دھنیا چاہے گا یہ میں نے عادی گھڑے لیے تو اس میں سے میں ایک ٹیسپون ایک سے ڈے ٹیسپون ہرہ دھنیا شامل کر رہی ہوں اور دو ادد ہری مرچیں اب ہم اس کو اچھے طریقے سے جو ہے مکس کریں گے نمک مرچ آپ نے ٹیسٹ کے حساب سے بھی مکس کریں گے تو یہ اچھے طریقے سے میں نے اس کے مکس کر لیے اب ہم جس سائز کے ہم نے کباب بنا لے اتنا پورشن اس کو اٹھا کے اس کی ٹکیاں بنا لیں گے ٹکیاں آپ اپنے مرضی کے حساب سے بنا سکتے ہیں جیسی آپ کو پسند دے تو آپ اس حساب سے بنا لیں تو یہ دیکھیں آپ آدھا کلو ہم نے آلو لیے تھے اور ڈیڑھ پاو ہم نے چکن لیتی اور اس کو ہم نے ریشے کر کے مصاعر کے مساؤں بھی بہتوین سے چکن بھی بہتوین ہے جو امیسی امیسی پر بینک کوٹنگ کر لیے ہیں اگر آپ کو اپنے امیسی پر拿پنوں کو صورت کی سکتے ہیں اگر اپنے اپنے کم پسند ہے آپ کو اپنے ہمیں کم کم پسند ہے تو آپ انڈے اک پی س dramatically واقعت اول کچھ سکتے ہیں اگر اچھے لگتے ہیں آپ کو اپنے اچھے لگتے ہیں آپ کو اپنے اپنے دو بھی 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 بہتوینے اینڈوں نے پھینٹ سے ڈیے پھینٹ پھینٹ کو ہمیں کھائیں ایک سال کے لئے سنت دیکھ لئے پھینٹ کا نمازنٹ ہے پھینٹ کے لئے پھینٹ ہی ہاں ہاں ہائیں آپ کو ایسا ہاں گرم ہونے کے لئے کیا ساتھ ہیں پین میں آپ نے اس کو بہت تیز گرم نہیں کرنا ہے کہ ہماری کٹلٹ اس کے اندر ہی دالتے ہی فرائی کرنے کے لئے جل جائیں تو ہم اس طرح کریں گے اس کو ہلکا سا جو ہم نے ہندے کو پیٹے اس میں اس طرح کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور ون بائی وان اس میں رکھتے جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا میرا بہت زیادہ نہیں ہے اگر آپ بہت زیادہ ہی میں رکھیں گے تو وہ فوراں اوپر سے جل جائیں گے کہ ہم نے اس بات کا لازمی خیال رکھنا ہے تب ہی بہت اچھے کلر کے ہمارے کٹلٹ بن کے تیار ہوں گے چلیں ہم ان کو چیک کر دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے ہمارے کٹلٹ پر تقریباً یہ جویڑ سے دو منٹ ایک سائٹ سے ہم نے فرائی کیا ہے اپنے بس ٹائم کا بھی خیال رکھنا ہے اور اور ایل کے جس میں ہم سرائی کرنا ہے ہمیں ٹمٹریٹر کا بھی میانے تو ہم ہم بہت بہت آل رکھانی کو ہمیں بہت بہت بیترین سے خوشنے سے ہمارے کٹلٹ بن کے تیار ہوں گے ایک میرے تقریباً ہمیں ڈسر سائツ سے خوشنے کے لیے ہمیں بہت 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 بیترین سے خوشنوں کی تیار ہوگے اب ہمیں اللیٰ ای وان کہ کو کٹلٹ بن کے تیار ہوں گے بہت ہی مزیدار سے چکن بھی اس میں بہت زیادہ ہے اور بہت ہی ریشے والے یہ آپ کے سامنے ہیں یہ رکھیں بن کے تیار ہیں تو آپ بھی لازمی بنائیں آپ کو پسند آئیں گے اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ